بولی ووڈ سلو سکرین پیزنٹنگ دا ہوبیٹ این ایکسپیکٹڈ جرنی یہ کہانی لارڈ آب دا رنگز کے تینوں پارٹس کے پہلے کی کہانی ہے حالانکہ یہ فلم ان تینوں پارٹس کے بعد ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں اس کہانی میں الگ الگ پرجاتی کے لوگ ہیں جیسے بونی جو کی بہت ہی امیر ہے جو پروتوں کے اندر رہتے ہیں اور وہ ہاتھ کے ہنر میں سب سے مائر ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کہانی میں ایلفز بھی ہیں ایلفز امر ہیں وہ کبھی بھی مرتے نہیں ہیں انہیں ہم دیوتا بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کہانی میں پانچ جادوگروں کا ذکر بھی ہے جس میں گینڈال دا گری سارومن اور ایک تیسرا جادوگر جسے براؤن کا جاتا ہے ان تینوں کا ذکر ان تینوں کا کردار اس کہانی میں دکھایا گیا ہے اور ساتھی ساتھ دکھایا گیا ہے ہوبیٹس کو جو شائر شہر میں رہتے ہیں اور وہ لڑائی جھگڑا مارکارٹ ان سب چیزوں سے بہت دور رہتے ہیں وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں موج مستی کرتے ہیں اور ہمیشہ خوش رہتے ہیں اس کہانی میں ذکر ہے آکس کا بھی آکس ایک طرح کی شیطان ہے وہ دہتے ہیں وہ ہر جیوی چیز کے دشمن ہیں اور آکس کا جو سردار ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے ایزاگ اس میں گوبلین کا بھی ذکر ہے گوبلینز بھی ایک طرح کی آکس ہیں تو یہ تھی سبھی پرجاتیاں جو آپ کو اس کہانی میں آگے سننے کو دیکھنے کو ملیں گی ہوبٹ سریز میں آپ کو یہ پتا چلے گا کہ فروڈو کے جو انکل ہے جن کا نام ہے بل بو بیگنز ان کی زندگی کا سفر کیسا رہا اس کہانی کی شروعات میں یہ دکھاتے ہیں کہ بل بو بیگنز ابھی 111 سال کے ہیں اور وہ ایک کتاب لکھ رہے ہیں تاکہ ان کا بھتیجہ فروڈو ان کی زندگی کے سفر کے بارے میں سب کچھ جان سکے اور یہاں سے کہانی ساٹھ سال پیچھے چلی جاتی ہے اور یہ وہ وقت تھا جب بونے پروتوں کی گہرائیوں میں رہتے تھے یعنی کی پروتوں کے اندر رہتے تھے اور ان کے شہر اتنے خوبصورت تھے مانو آپ کہیں سورگ میں پہنچ گئے ہوں یہاں کے راجہ کا نام تھرور تھا تھرور کا ونش پوری طرح سرکشت تھا کیونکہ اس کا ایک بیٹا اور ایک پوتا تھا یہ وہ وقت تھا جب بونے اس دنیا میں سب سے امیر ہوا کرتے تھے کیونکہ پہاڑوں کی ان گہرائیوں میں سونے کی ندیہ بھیتی تھی یہاں پر ہیرے جوارات بیش کمتی پتھر سب کچھ پہاڑوں کی گہرائیوں میں بونوں کو ملتے اور یہ بہت کشل کاریگر بھی تھی اور ایک دن ایک بونے کو پہاڑوں کی انہی گہرائیوں میں ایک بہت بڑا ہیرہ ملتا ہے اس ہیرے کو پروت کا دل کہا گیا اور راجہ تھرور نے اسے اپنے چن کے روپ میں ستاپیت کیا کہ اسے راج کرنے کا دیوی ادکار ہے اور اس ہیرے کو نام دیا گیا راجہ کا جواہر یہاں اس راجے میں سب کچھ سالوں تک ٹھیک ٹھاک چلتا رہا اور ایک دن اتر سے یہاں پر ایک ڈرائگن ہاں پہنچا ایک بہت ہی کھونکھا ڈرائگن تھا جو اپنے موہ سے آگ نکلتا تھا اور اس ڈرائگن کا نام تھا سماک اس نے آس پاس کے سبھی شہروں کو جلا کر دوست کر دیا اور پہاڑوں کے اندر جہاں پر بون ہی رہتے تھے ڈرائگن سماک وہاں پر داخل ہو گیا کیونکہ وہ اپنی کرور اکچھا کو پوری کرنے کیلئے سونا ہتھیا لیتے ہیں اور اسی بھگدر میں وہ ہیرہ جسے پروتوں کا دل کہا جاتا تھا جسے راجہ کا ہیرہ کہا جاتا تھا جس کا نام ایرابور تھا وہ بھی وہیں پر کھو گیا اور بونے جو کبھی اس شاندار جگہ کے مالک ہوا کرتے تھے اب وہ وہاں سے بھگر ہو گئے اور یہاں پہ راج ہوا اس ڈرائگن کا جس نے اس پورے علاقے کو دوست کر دیا سارے بونے پہاڑوں سے نکل کر باہر آ گئے تب ہی وہاں پر ایلپس کی سینہ کو دکھائے جاتا ہے اور راجہ تھرور کا پوتا تھورین ان سے مدد مانگتا ہے لیکن وہ ان کی مدد کے لیے نیچے نہیں آتے بلکہ وہاں سے چلے جاتے ہیں کیونکہ ایلپس کا راجہ تھرینڈویل اپنے لوگوں کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ڈرائگن ابھی کروڈ میں ہے وہ اس کا سامنا نہیں کر سکتے اور اس کے بعد سے ایلپس نے کبھی بھین بونوں کی مدد نہیں کی وہ اپنے گھر سے بے گر ہو گئے اور جنگلوں کی خاک چھاننے لگی بونوں کا راج کمار تھورین منوشیوں کے لیے کام کرتا اور اس طرح سے بونے جو کبھی سورگ جیسی سندر جگہ پر رہتے تھے اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے بے گر ہو گئے اور انہیں اس طرح سے رہتے ہوئے کئی سال بھی چاہتے ہیں اور ایک دن ویزرڈ گینڈال دکری بلبو بیگنز کے گھر پر ایک پارٹی رکھتا ہے اس بارے میں بلبو بیگنز کو کچھ نہیں بتا ہوتا اور اس پارٹی میں تیرا بونے آتے ہیں اور ان میں بونوں کے راجہ کا پوتا اور ان سب کا لیڈر تھیورین بھی ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ پکشی اب اس طرف لوٹ رہے ہیں جن پروتوں کے اندر ہم رہتے تھے اور بھوشیوانی یہ ہوئی تھی کہ جب پکشی ہمارے گھر ایرابور کے طرف اڑنا شروع جائیں گے تو اس ڈریگن کا جس کا نام سمگ ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا تھیورین بولتا ہے کہ یہ سنکیت اور لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے اور وہ بھی چاہیں گے کہ وہ ایرابور پہ قبضہ کریں تاکہ جو ہماری بیش قیمتی دولت ان پروتوں کی گفاؤں کے اندر ہے جہاں پس مگ ہے اسے وہ حاصل کر لیں لیکن ہم اس مگ کو مار کر اسے وہاں سے بھگا کر اپنی دولت کو اپنی جگہ کو اپنے گھر کو واپس حاصل کر لیں گے تب ہی ایک بونا بولتا ہے کہ تم شاید بھول رہے ہو کہ فرنٹ گیٹ سیل ہے اور پہاڑ کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے گینڈال گری انہیں ایک چابی دکھاتا ہے اور تھیورین کو بولتا ہے کہ یہ چابی مجھے تمہارے پتا نے دی تھی تاکہ میں اسے سنبھال کر رکھ سکوں ان میں سے ایک بونا بولتا ہے کہ اگر چابی ہے تو وہاں پر ضرور کوئی اور دروازہ ہوگا جس سے ہم ان پہاڑوں کے اندر جا سکتے ہیں گینڈال گری بولتے ہیں کہ وہاں پر کچھ کھندر ہے جہاں سے ایک گپت راستہ نچلے کخشوں تک جاتا ہے لیکن اس دروازے کو ڈھونڈنا اتنا سا نہیں ہوگا کیونکہ بولنوں کے دروازے ہمیشہ ادرشی ہوتے ہیں گینڈال کے پاس ایک نقشہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کا جواب اسی نقشے میں اس سے ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ وہ دروازہ کہاں پر ہے لیکن اسے دیکھنا اسے پڑنا میں نہیں جانتا لیکن مدھی دھرتی پر کچھ لوگ ہیں جو اسے پڑنا اسے سمجھنا جانتے ہیں ہمیں ان کی مدد لینی پڑے گی اور ساتھی ساتھ گینڈال یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بل بو بیگنز بھی جائے گا کیونکہ ڈرائگن سمگ بونوں کی گند کو جانتا ہے وہ ہوبیٹس کی گند کو نہیں جانتا اسی لئے جب ہمیں وہاں اندر جانا ہوگا اس میں ہماری سب سے بڑی مدد بل بو بیگنز کر سکتا ہے لیکن بل بو بیگنز نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس میں جان کا خطرہ ہے اسے پتا ہے کہ اگر ڈرائگن نے اپنے موہ سے آگ نکالی تو اس کی ہڈیاں تک گل جائیں گی اسی لئے وہ ان کے ساتھ جانے سے منع کر دیتا ہے لیکن اگلی صبح جب سارے بونے اور گینڈالف وہاں سے نکل جاتے ہیں تو بل بو بیگنز بھاگ کر ان کے پیچھے جاتا ہے اور وہ اس کانٹریکٹ کو سائن کر دیتا ہے جو بونوں نے اسے دیا تھا اور اب ان تیرہ بونوں کے ساتھ بل بو بیگنز بھی ان کے سفر کا ان کی جرنی کا حصہ بن جگا ہے اور یہ سب کے سب اس طرف نکل پڑتے ہیں جہاں پر ڈرائگن سمگ ہے جہاں پر ان بونوں کا گھر ہے اور پورا دن سفر کرنے کے بعد جب یہ رات کو ایک جگہ آرام کرتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے چاروں طرف آگس ہیں تب ہی ایک بوڑا بونہ بتاتا ہے کہ جب ڈرائگن سمگ نے ہمارے پہاڑ پر ہمارے جگہ پر قبضہ کر لیا تو بونوں کے راجہ نے اپنے پراچین شہر پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن ہم سے پہلے وہاں پر آگس پہنچ گئے اور ان کا سردار بہتی بیانک بہتی شکتی شالی تھا اس کا نام تھا ایزوگ تھورین کی دادا جو کی ہمارے راجہ تھے انہوں نے اس کا سامنا کیا لیکن اس درندے نے ان کا سر کار دیا اس بات سے تھورین کی پتا کا دماغی سنتولن کھو گیا اور وہ کہاں چلے گئے کسی کو کچھ پتا نہیں چلا تھورین نے اس دیتے کا سامنا کیا بینا ہتھیار کے وہ اس سے کئی دیر تکڑا اور تھورین نے اس دیتے ایزوگ کا اپنی تلوار سے ہاتھ کار دیا اور اس دیتے کو سبق ملا کہ تھورین کے ونش کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن اس پورے ید میں بونوں کی ایک بہت بڑی سینہ ماری جاتی ہے اور کچھ ہی بونے بستے ہیں اور مجھے بھی اس دن یقین ہو گیا کہ اگر ہمارا کوئی راجہ بن سکتا ہے تو وہ صرف تھورین ہے اور اسی لیے اب یہ تھورین اور باقی کے بارہ بونے اپنے پروت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور گینڈال جانتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے اسی لیے وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اگلی صبح یہ سب اپنے آگے کے سفر پر نکلتے ہیں اور گینڈال بتاتے ہیں کہ ہم پانچ ہیں یعنی کہ میرے جیسے پانچ جادوگر ہیں اور ہم میں سب سے جو مہان سب سے شکتشالی ہے ان کا نام سارومن ہے وہ شویت ہیں اس کے بعد دو اور جادوگر ہیں جو نیلے ہیں اور پانچوا ہے بھورا جن کا نام ہے ریڈی کاسٹ لیکن وہ انسانوں سے زیادہ جانوروں سے پیار کرتا ہے اور اسی لیے وہ ہمیشہ جانوروں کے بیچ میں جنگل میں رہتا ہے اب گینڈال تھیورین کو بولتے ہیں کہ ہمیں ایلپس کے پاس جانا چاہیے کیونکہ جو نقشہ میں نے تمہیں دیا ہے وہ صرف ایلپس بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن بونو کا راج گمار تھیورین ایلپس سے نفرت کرتا ہے کیونکہ اس وقت جس وقت انہیں ایلپس کی ضرورت تھی جب اس مگ نے ان کے گھر کو ان سے چھین لیا تھا اس وقت ایلپس نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا اور اسی لیے گینڈالف کو بولتا ہے کہ میں کسی بھی قیمت پر اس جگہ نہیں جاؤں گا جہاں پر ایلپس رہتے ہیں اس بات سے گینڈالف ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اب رات کو یہ اسی جگہ پر ڈھیرہ ڈالتے ہیں اور یہاں پر تین بہت بڑے بڑے دیتے آتے ہیں جو ان کے گھوڑوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ان دیتے کو ٹرولز کھا جاتا ہے اور بونے ان کا سامنا نہیں کر سکتے لیکن بونوں کو اپنے گھوڑوں کو واپس لینا ہوگا نہیں تو یہ آگے کا سفر جو کہ بہت لمبا ہے اسے تیہ نہیں کر پائیں گے اسی لئے سب سے پہلے بلبو کو بھیجتے ہیں لیکن اس سے کوئی بھی کام نہیں بنتا اور ان سب کو یہ تین ٹرولز بندی بنا لیتے ہیں اور انہیں آگ کے اوپر بھننا شروع کر دیتے ہیں اور تب ہی ان ٹرولز میں سے ایک بولتا ہے کہ سورے ادھے ہونے والا ہے اور اگر سورے ادھے ہو گیا تو ہم سب پتھر کے بن جائیں گے انہیں جلدی سے پکا کر کھا لیتے ہیں بلبو اس بات کو سن لیتا ہے اور وہ ان تینوں کو اپنی باتوں میں الجانے کی کوشش کرتا ہے اور کافی دیر تک ان سب کو اپنی باتوں میں لگا کر رکھتا ہے اور تب ہی وہاں پر گینڈالف آ جاتے ہیں گینڈالف ایک بہت بڑی چٹان کی اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور اب چٹان کے پیچھے سورے ادھے ہو چکا ہے گینڈالف اس چٹان پر اپنی چھڑی مارتے ہیں اور اس چٹان کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور سورے کی کرنے ان تینوں ٹرولز کے اوپر پڑتی ہیں اور یہ تینوں کی تینوں پتھر کے بن جاتے ہیں اور اس طرح سے بلو کی سمجھداری سے یہ سب ہی بونے بچ جاتے ہیں اب جب یہ سب یہاں سے آگے جاتے ہیں تو یہاں پر گینڈالف کا پانچوا ساتھی جسے براؤن کا آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے یہ بھی ایک جادوگر ہے اور وہ گینڈالف کو بتاتا ہے کہ گرین ووڈ بیمار ہے گرین ووڈ جنگل کا نام ہے وہ کہتا ہے کہ اب وہاں پر پودھیں نہیں اکتے وہاں پر بڑی بڑی مکڑیاں ہیں اور یہ سب ہی مکڑیاں آئی ہیں گرین ووڈ میں ایک قلہ ہے یہ قلہ کسی زمانے میں سورون کا قلہ تھا گینڈال بولتے ہیں کہ وہ قلہ اب پوری طرح سے ویران ہے براؤن بولتا ہے کہ نہیں وہ ویران نہیں ہے میں وہاں پر گیا تھا وہاں ایک پرچھائی ہے پراشین شیطان کی ایسی پرچھائی جو اندھیرے کی دنیا سے آتماوں کو بلا سکتی ہے وہ بتاتا ہے کہ اس سائے نے میرے اوپر حملہ بھی کیا لیکن میں نے اسے پراست کر دیا اور تب ہی میں نے اندھیرے میں ایک سائے کو دیکھا اور یہ سائے تھا سیرون کا اور وہ گینڈالف کو ثبوت کے لیے ایک تلوار بھی دکھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جیوید دنیا کے لوگوں کی تلوار نہیں ہے اسے کسی انسان نہیں بنایا اور گینڈالف سمجھ جاتا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے بلکل سچ کہہ رہا ہے تب ہی ان کے اوپر بھیڑی بھی حملہ کر دیتے ہیں یہ بھیڑی اوکس کی ہوتے ہیں آس پاس اوکس ہیں جو انہیں پکڑنا چاہتے ہیں انہیں مارنا چاہتے ہیں جادوگر براؤن کہتا ہے کہ میں انہیں اپنی طرف آ کر شد کرتا ہوں اور تب تک تم سب یہاں سے نکل جانا اور جادوگر براؤن ایسی کرتا ہے سارے اوکس اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور یہ سب کے سب اس جگہ سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اوکس انہیں دیکھ لیتے ہیں وہ ان کا پیشہ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان تک پہنچتے ہیں یہ سب کے سب زمین کے نیچے ایک سرنگ میں چلے جاتے ہیں اور تب ہی یہاں پر ایلپس بھی آ جاتے ہیں اور ایلپس ان سب اوکس کو مار دیتے ہیں اور یہ سارے کے سارے بونے گینڈالف اور بلبو اس گفا کے راستے ایلپس کی دنیا میں ایلپس کی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے ریوینڈل اور بلبو بیگنز ہمیشہ سے اس جگہ پر آنا چاہتا تھا حالانکہ تھورین یہاں پر نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ ایلپس سے نفرت کرتا ہے جس وقت بونوں کو ایلپس کی ضرورت تھی ایلپس نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا لیکن گینڈالف کے سمجھانے پر تھورین اور باقی کی بونیں اس جگہ پر جاتے ہیں ایلپس ان سب کا سواگت کرتے ہیں گینڈالف تھورین کو بولتا ہے کہ مجھے وہ نقشہ دو تاکہ وہ ایلپس کی راجہ ایلرانڈ کو وہ نقشہ دکھا سکے اور وہ اس میں چھپے ہوئے سندیش کو بتا سکے حالانکہ تھورین ایسا نہیں کرنا چاہتا لیکن گینڈالف کے سمجھانے پر وہ مان جاتا ہے اور جب وہ نقشہ ایلپس کو دکھا دیں تو ایلپس کا راجہ بولتا ہے کہ دیورین کے دن تمہیں صحیح جگہ پر کھڑا ہونا پڑے گا اور یہ جگہ ہوگی گری سٹون اور وہاں سے تمہیں وہ دروازہ دکھے گا جسے چابی سے کھول کر تم پروتوں کی گہرائیوں میں جا سکتے ہو جہاں پر تم جانا چاہتے ہو دیورین کا دن وہ دن ہوتا ہے جب پتجھڑ کا آخری چاند نکلتا ہے اور سردیوں کا پہلا سورج اور یہ دن بہت جلدی آنے والا ہوتا ہے کیونکہ یہ پتجھڑ کا موسم چل رہا ہوتا ہے ایلپس کا راجہ ایلرون کہتا ہے کہ تمہیں وہاں پر نہیں جانا چاہیے کیونکہ تم صرف اکیلے نہیں ہو جن کی نظر اس جگہ پر ہے اور بھی کئی ہیں جو اس جگہ پر جانا چاہتے ہیں یہاں پر سارو مان بھی آتا ہے جو کی وائٹ ہے اور وہ گینڈالف کی طرح ہی جادو گھر ہے اس سے شکتی شالی ہے اور وہ بھی گینڈالف کو بولتا ہے کہ ہمیں ان پہاڑی دروں میں نہیں جانا چاہیے جہاں پر ڈریگن سمگ ہے کیونکہ سمگ پچھلے ساٹھ سالوں سے سو رہا ہے اور اگر وہ جاگ گیا تو بہت تباہی آئے گی لیکن گینڈالف بولتے ہیں کہ اگر ڈریگن سمگ جاگ گیا اور وہ دشمن کے ساتھ مل گیا تو اس دنیا میں کتری تباہی آئے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتی اور وہ انہیں وہ ساری باتیں بھی بتاتا ہے جو اسے ریڈا گاست یعنی کی جادو گھر براؤن جو کی ان جادو گھروں کا پانچوہ ساتھی ہوتا ہے اس نے بتا ہی ہوتی ہے لیکن سارو مان اس کی باتوں پر وشواس نہیں کرتا ایلس کا راجہ ایل رون بھی بولتا ہے کہ چار سو سال پہلے اس پوری دنیا میں تباہی تھی اور اب بڑی مشکل سے چار سو سالوں سے ہم شانتی سے رہ رہے ہیں اور میں نے چاہتا کہ دوبارہ سے وہ تباہی آئے اور اسی لیے یہ بونوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتے ہیں حالانکہ بونوں نے ان سے ان کا ساتھ مانگا بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ ان سے پہلے سے خفا ہوتے ہیں اور بونیں انہیں الویدہ کہے بنا ہی یہاں سے چلے جاتے ہیں اور جب وہ مستی ماؤنٹینز پر پہنچتے ہیں ان ماؤنٹینز پر بہت بڑے بڑے سٹون کے جائنٹس ہوتے ہیں جن کے بارے میں صرف ان بونوں نے سنا ہوتا ہے اور وہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور انہیں اپنی جان بچانے کے لیے ان پہاڑی دروں کی گفاؤں کے اندر جانا پڑتا ہے اور یہاں پر ان کا سامنا ہوتا ہے گوبلن سے وہی دوسری طرف یہ دکھائے جاتا ہے کہ آکس اور ان کا سردار ایزاوک جس کا ہاتھ کبھی تھیورین نے کٹا تھا اس بات سے بہت گصہ ہو جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے سارے بونے نکل گئے اور وہ اپنی سینہ کو ایک بار پھر سے بونوں کے پیچھے بھیجتا ہے دراصل تھیورین کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ایزاوک مر چکا ہے لیکن آج بھی وہ زندہ ہوتا ہے اور اس نے تھیورین کے پورے ونش کو ختم کرنے کی قسم کھائی ہوتی ہے اسی لئے وہ کسی بھی قیمت پر تھیورین کو مارنا چاہتا ہے اور اب کیونکہ تھیورین اور باقی کے سارے بونے اور سینہ کی گوبلیون کی قبضے میں ہیں تو گوبلیون کا جو راجہ ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ تمہیں کوئی ڈھونڈ رہا ہے وہ تمہیں مارنا چاہتا ہے اور اس کا نام ہے ایزاوک اور وہ ایزاوک کے پاس اپنے آدمی کو بھیجتا ہے تاکہ وہ تھیورین کا اور اس کے بونے ساتھیوں کا اس کے ساتھ سودا کر سکے اب یہ تیرہ بونے ان گوبلینز کے قبضے میں ہیں لیکن ان کے ساتھ ہوبٹ نہیں ہوتا دراصل جب انہیں ان گوبلینز نے پکڑا ہوتا ہے تو ہوبٹ ایک گوبلین کے ساتھ اور نیچے پاتال کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے اور یہ دونوں کی دونوں بھیوش ہوتی ہیں تب ہی وہاں پر گولم آتا ہے گولم وہی ہے جس کے پاس سب سے طاقتور رنگ ہے گولم یہی پاتال کی گہرائیوں میں رہتا ہے اور وہ یہاں پر مچھلیاں کھاتا ہے گوبلینز کو کھاتا ہے اور جب گولم دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک بھیوش گوبلین ہے تو وہ سے کھیچ کر لے جارہا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہ گوبلین ہوش میں آ جاتا ہے اور گولم ایک پتھر اٹھا کر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسی حملے میں گولم کی جیب سے وہ رنگ گر جاتی ہے جو سبھی رنگز میں سب سے طاقتور ہے بل بو بیگنز اس رنگ کو گرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور وہ وہاں پر جا کر اس رنگ کو اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے لیکن اب یہاں سے باہر نکلنا بل بو بیگنز کے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ اسے باہر کا راستہ نہیں پتا گولم اس کے سامنے آ جاتا اور وہ بل بو بیگنز کو مارنا چاہتا ہے لیکن مارنے سے پہلے یہ دونوں ایک کھیل کھیلتے ہیں یہ ریڈل کا کھیل ہوتا ہے یعنی کی پہلیوں کا بل بو بیگنز بولتا ہے کہ اگر میں نے تمہاری ساری پہلیوں کا صحیح جواب دیا اور تم نے میری پہلی کا جواب صحیح نہیں دیا تو تم مجھے باہر کا راستہ دکھاؤگے یہ دونوں ایک دوسرے سے کئی پہلیا پوچھتے ہیں اور انت میں جب بل بو بیگنز بولتا ہے کہ میری جیب میں کیا ہے تم بتاؤ تو گولم اس کی اس بات کا جواب نہیں دے پاتا حالانکہ وہ اسے اس بات کو بتانے کے لیے تین موقع دیتا ہے لیکن گولم پھر بھی ہار جاتا ہے اور اب گولم کو بل بو بیگنز کو یہاں سے باہر لے جانا ہوگا لیکن تب ہی گولم کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی وہ رنگ جس سے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کے پاس نہیں ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہابٹ کی جیب میں ہی وہ رنگ ہے بل بو بیگنز کے اوپر وہ حملہ کر دیتا ہے بل بو بیگنز وہاں سے بھاگتا ہے اور بھاگتے بھاگتے جب وہ ایک جگہ گر جاتا ہے تو اس کے ہاتھ سے انگوٹھی چھوٹ جاتی ہے انگوٹھی ہوا میں اچھلتی ہے اور جب بل بو بیگنز اسے پکڑ رہا ہوتا ہے تو وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں چلی جاتی ہے اور جیسی وہ اس کی انگلی میں جاتی ہے تو بل بو بیگنز پوری طرح سے گائب ہو جاتا ہے گولم اسے نہیں دیکھ پاتا اور بل بو بیگنز کو پتا چل جاتا ہے کہ اس انگوٹھی کو پہننے سے انسان گائب ہو جاتا ہے وہیں اوپر یہ دکھائے جاتا ہے کہ جہاں پر سبی بونوں کو گوبلینز نے یعنی کی اورکس نے پکڑا ہوا ہے وہاں پر گینڈالف آ جاتے ہیں اور اب بونوں کے بیچ میں اور گوبلینز کے بیچ میں جنگ شروع ہو جاتی ہے گینڈالف ان کے سردار جو کہ سب سے بڑا گوبلین ہوتا ہے اسے مار دیتے ہیں اور یہ سب کے سب ان پہاڑی دروں سے ان گفاؤں سے باہر نکل جاتے ہیں اور جب یہ باہر نکل رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر دکھائے جاتا ہے کہ بل بو بیگنز ان سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے راستے پر گولم ہوتا ہے گولم اسے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے گولم اسے دیکھ نہیں سکتا بل بو بیگنز اپنی تلوار سے اسے مارنے والا ہوتا ہے لیکن تب ہی اسے گولم پر دہا جاتی ہے اور وہ اس کے اوپر سے کود کر بھاگ جاتا ہے گولم اس باس سے گسہ ہوتا ہے اور زور سے چلاتا ہے کیونکہ بل بو بیگنز اس کی رنگ چرا کر بھاگ گیا ہے اور اب گولم بل بو بیگنز سے نفرت کرتا ہے یہ سب ہی بونے ان پہاڑی دردوں سے نکل کر بھارا جاتے ہیں اور بل بو بیگنز بھی ان کے ساتھ مل جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ یہ یہاں سے نکلتے وہاں پر ایساوک اپنی سینہ کے اپنے لوگوں کے ساتھ آ جاتا ہے ان کے پاس بڑے بڑے بھیڑی ہوتے ہیں اور یہ سب کے سب انہیں مارنے کے لیے ان کا پیچھا کرتے ہیں سارے بونے بھاگتے بھاگتے ایک پہاڑی کی چٹان تک پہنچ جاتے ہیں آگی کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا گینڈالف سب کو بولتے کی پیڑوں پہ چڑ جاؤ اور یہ سب کے سب پیڑوں پہ چڑ جاتے ہیں لیکن انہیں آرکس دیکھ لیتے ہیں اور ان کے بھیڑی پیڑوں پر ان پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن گینڈالف اپنے جادو سے آگ جلاتے ہیں اور ان کے چاروں طرف آگ سے حملہ کرتے ہیں جس سے کئی آرکس بھاگ جاتے ہیں اور تھیورین اور ایزاوک کا ایک بار پھر سے آمنہ سامنا ہوتا ہے تھیورین ایزاوک کو دیکھ کر گسے میں آ جاتا ہے کیونکہ ایزاوک نے اس کی دادا کی گردن کار دی تھی اور وہ اس کی طرف اپنی تلوار لے کر بڑھتا ہے لیکن ایزاوک بہت ہی شکتی شالی ہے اس کا بھیڑیا تھیورین کو موہ میں پکڑ کر دور فیک دیتا ہے ایزاوک اپنے آدمی سے بولتا ہے کہ اس کی گردن کارٹ کر میرے سامنے رکھو اور جب اس کا آدمی اس کی گردن کارٹنے والا ہوتا ہے تب ہی بلبو بیگنز اس پر حملہ کر دیتا ہے لیکن بلبو بیگنز ان بڑے بڑے دیتیوں کو ہرا نہیں سکتا اس کے سامنے چار آکس ہوتے ہیں جو اپنے اپنے وشال بھیڑیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اس کی طرف اسے مار نکلے پڑتے ہیں لیکن تب ہی باقی بونے پیڑ سے اتر کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن بونے بھی ان کا سامنا اتنی آسانی سے نہیں کر سکتے اور تب ہی وہاں پر بہت بڑے بڑے ایگلز آ جاتے ہیں اور یہ سب ہی ایگلز ان سب آکس کو مار دیتے ہیں اور بونوں کو اپنے پنجوں میں پکڑ کر وہاں سے اڑا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اس طرح سے بلبو بیگنز کی، تھورین کی اور باقی سب ہی لوگوں کی جان بچ جاتی ہے یہ ایگلز جو یہاں پر ان کی جان بچانے کے لیے آئے ہوتے ہیں انہیں گلیٹریا نے بھیجا ہوتا ہے گلیٹریا ایک ایلف ہے جسے گینڈالف کی باتوں پر وشواس ہوتا ہے اسے یقین تھا کہ گینڈالف جو بھی کہہ رہے ہیں وہ بلکل سچ ہے وہ بلکل صحیح ہے اسی لیے اس نے مدد بھیجی ہوتی ہے اور اس طرح سے ان سب ہی بونوں کو بلبو بیگنز کو اور گینڈالف کو یہ سارے ایگلز اپنے اوپر بٹھا کر وہاں سے لے جاتے ہیں اور نیچے سے ایزاک اور اس کے جتنے لوگ بچے ہوتے ہیں وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں ایگلز ان سب کو ایک سیف جگہ پر اتار دیتے ہیں اور تھیورین بلبو بیگنز کے پاس جاتا ہے وہ سے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے خلاف تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ تم یہاں پر آئے کیونکہ مجھے تم پر وشواس نہیں تھا میں اپنی زندگی میں اتنا غلط کبھی نہیں ہوا اور وہ بلبو بیگنز کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے حالانکہ بلبو بیگنز کے پاس وہ رنگ بھی ہے لیکن وہ اس رنگ کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاتا اور اب یہ سب کے سب اس پروت کے سامنے ہوتے ہیں جو ان بونوں کا گھر ہوتا ہے جہاں پر کبھی یہ خوشالی سے رہتے تھے اور اس پروت کے اندر سماغ ہے یعنی کہ وہ ڈرائگن جس نے ان بونوں سے ان کا گھر چھین لیا اور اس پروت کے اندر یہ دکھائے جاتا ہے کہ سماغ جو پچھلے ساٹھ سالوں سے سو رہا ہے وہ جاک چکا ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم سن 2012 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس فلم کی ریٹنگ ہے 7.8 اس فلم کا بجٹ تھا 200 سے 315 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس فلم نے کمائی کی تھی ایک بلین سے زیادہ ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی موسیقی موسیقی